بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی میں ہوں صحیح ساکی بخاری اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں خانم انسا شہزادی ڈیویلومنٹ کوارڈینیٹر ہیں وزڈم انسٹیٹوٹ اور صورت سکل ٹرینر بھی ہیں ٹیچر ٹرینر بھی ہیں تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم واریکم السلام مسکیسی ہیں آپ فرس طرح آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنا کنڈی ٹائم دیا سب سے پہلے مجھے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کل جو اور اس کے اوپر کام کر رہی ہیں ٹیچر ٹرینر کے اوپر کام کر رہی ہیں اور سکول میں جو مینجمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں تو مجھے بتائیں آج کل کی جو آرگنیزیشن ہیں ان کا بیہیویئرز کیا ہے اور ہم ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آج کل مین ایشو چل رہا ہے سوسائٹی میں وہ بیہیویئرز پہ ہی چل رہا ہے اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہم بیہیویئرز پہ ہی ورگ کرتے ہیں جیسے ہمارے سوک انیلسیز ہوں یا ٹی این اے ہوں کسی بھی اورگنیزیشن میں کسی بھی سکول میں تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کو چک کیا جاتا ہے وہ مینجمنٹ کا بیہیویئر ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے جن انسٹیوشنز میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ پرنسیپل کا بیہیویئر کیسا ہے اگر تو بیہیویئر بہت زیادہ نیگیٹیو ہو اور تھرٹیٹیو ہو بہت زیادہ وہ حکمرانہ رکھ رہا ہو بیہیویئر تو اس میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان کو سیچویشن میں خود لے کے آتے ہیں وہ لوگ جو ٹیچنگ سے پرنسیپل کی طرف گئے ہوتی ہیں ان میں یہ بیہیویئر کم دیکھے گئے ہیں کہ وہ تھوڑے سے آپ کو اگریسیو بھی نہیں کرتے وہ اپنی چیزوں کو بہت زیادہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے فوس بھی نہیں کرتے کہ آپ یہ کرو میرے آرڈرز ہیں بلکہ وہ لوگ خود پہلے پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تو اگر ہم سکولز میں یا ارگنیزیشنز میں یہ ایک کنسپٹ لے کے آ جائیں کہ پہلے خود کام کریں then اپنے ایمپلائیز پہ یا اپنی جو ٹیم ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تو ہم بہت زبردست طریقے سے اپنے بہیویئرز کو منیج کر سکتے ہیں تو ہم اس کنسپٹ کے اوپر کیا سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ایک کنسپٹ لے کے آتے ہیں جس میں بی یور آن بوس آن لیڈر فور آدرز ہم اس پہ ورک کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بوس بنیں وہ کس طرح سے بنا جا سکتا ہے ہم بہت اچھے اپزرور ہوتے ہیں لیکن ہم دوسروں کے لئے ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرٹیکلی ویوز دے سکتے ہیں لیکن دوسروں کے لئے ہم نے کبھی اپنے آپ کو observe نہیں کیا ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے اوپر جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں اپلائی کی تو اس لئے ہمیں تھوڑا سی پرابلم فیس کرنے پڑتی ہیں ہم اس میں ایک 3i کانسپٹ پہلے ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس میں صاف سکل ٹریننگ میں ہم سب سے پہلے ایک دیتے ہیں 3i کانسپٹ وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی اور دیکھ رہا ہے وہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا وہ آپ خود ہوتے ہو اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو سن رہے ہو آپ اپنے آپ کو observe کر رہے ہو آپ اپنے آپ کے بارے میں دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں پہ weak ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے آپ اپنے آپ کے کام کر رہے ہیں تو جب وہ اس طرح کی پریکٹسز کرتا جاتا ہے تو آپ نے بہت سے بہیورز کو وہ پنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کو کسی بھی کسم کی پرابلم فیسن کرنے کرتی ہے جیسا کہ آپ سکول میں جمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کے پرابلمز پہ بات کرتے ہیں تو آج لکھر ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی ہے لیکن آج لکھر ہم پھر وہی پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ پینسل، یہ سارے چیزیں دنیا لیپ ٹاپس کے اوپر، ٹیپس کے اوپر آگئی ہے اس کے بارے میں یہ اب بتائیں گے کہ کیا اس کے سلوشن نکل سکتے ہیں اور آپ کا جو انسٹیٹوٹ ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی بچوں کے بارے میں ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں پیرنٹنگ کے جہاں پہ بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس ہم سے یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے موبائل بہت ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی روکتی نہیں ہوں کہ آپ بچوں سے موبائل چھین لیں یا بچوں کو تیکنولوجی سے دور کر دیں بلکہ آپ اس میں جو چیزیں آپ نے سیو کی ہیں ان کو آپ پوزیٹیو کر دیں لائک وہ کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ گیم بہت کھیلتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے نے گیم کھیلنی ہی ہے اس نے موبائل پکڑنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم گیمز کا چینج کر دیں لائک اگر اس کو پزل گیم پسند ہے تو ہم اس میں کچھ ماتماتکس کی گیمز ایڈ کر دیں اگر وہ کچھ سلیوشنز دینا چاہتے ہیں تو ہم کچھ مسنگ لیٹرز کی یا اس طرح کی کچھ گیمز وہ ارگنائز کر کے وہ بنا کے ہم اس کے موبائل میں وہ ڈانوڈ کر دیں تاکہ بچہ تیکنولوجی کے ساتھ بھی جوڑا رہے اور وہ کچھ لرن بھی کرتا رہے تو اس طرح سے وزڈم انسیٹیوٹ بہت جل جائے وہ سکولز کو سکولز بھی پروائیڈ کر رہے اور اس کے علاوہ جو ہیں پورٹلز پہ بھی آ رہے ہیں جس میں سکولز کی جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی وہاں پر بات کی جاتی ہے اور جتنی انفرمیشن سکول کے ریگارڈنگ ہوتی ہے اس انفرمیشن کو بھی وہاں پر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور ڈیلی بیسیس پہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی بچے جوڑے رہتے ہیں پرشل پر جوڑے رہتے ہیں ٹیچرز جوڑے رہتے ہیں پیرس جوڑے رہتے ہیں دین اس کو پوزیٹیو بھی وہ یوز بھی کرتے ہیں تیکن اس کے باوجود بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ انہیلتی ایکٹیوٹی میں ملویس ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں انہیلتی ایکٹیوٹی سے دور رہے ہیں جیسے ایکسٹر موبائل فون یوز کرتے ہیں پیرنٹ سے کہنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں رکھتا پھر بھی بچے یوز کر رہی ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں چیک انڈ بیلنس کرنا ہے ہر جگہ پہ ایک پرابلم اس وقت آتا ہے جب چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا سکولز میں بھی پرابلم اس وقت آتا ہے جب چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے پیرنٹس اپنے کاموں میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں بچوں کی ڈسٹربنس کو فیس نہیں کرنا چاہتے بچے نے زرازد کی موبائل پکڑا دیا اس کے ہاتھ میں وہاں سے وہ ایک آدت ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس آدت کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس حوالے سے ایک ہم پیرنٹنگ پہ سیشن کرتے ہیں کہ ہم اپنی بوری آدات کو اچھی آدات پہ کیسے گنورڈ کر سکتے ہیں تو ان آدات پر ہم پورا ایک سیشن کرتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ جس میں پیرنٹس کو آویر کیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کی اس طرح کی آدات جو انہیلٹی ایکٹیوٹیز میں جب انوالو ہو جاتے ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ان کو بلکل ریموو ایک دم سے اگر کریں گے تو بہت زیادہ نیگیٹیو اسپیکٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن جب آپ اس کو آہستہ آہستہ ریموو کریں گے تو بچوں کی بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز جو انہیلٹی ہیں وہ پوزیٹیوٹی میں کنورٹ ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو اس ایکٹیوٹی میں کتنا کردار ادا کرنا چاہیے ہیں ٹیچر بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہم جس سوسائیٹی میں موف کر رہے ہیں اس سوسائیٹی میں بچے کا پہلا جو پیشن ہوتا ہے کرنے کا کچھ بھی کرنے کا وہ بچے سے پوچھا جائے گا بڑے ہو کے کیا بنوں گے تو ٹیچر ہوتا ہے تو ٹیچر جب اس میں ایک پوزیٹیو رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اگر ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں بتانا شروع کر دیں اچھی عداد کونسی ہیں بوری عداد کونسی ہیں اور اچھی عداد کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ لیسن تو ہم نے پڑھا نہیں پڑھا ہے ہم نے بچوں کو ٹائم دینا ہی دینا ہے تو کیوں نہ ہم اس میں سے پانچ سے چھے منٹ ایسے نکال لیں جن میں بچوں کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپکس ڈسکس کیا جائیں جس میں بچوں کی اصلاح کی جا سکے تو بچے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں ایک چھوٹا سا واقع ہے کہ میں جب ایسے ٹیچر کام کر رہی تھی تو میرے پاس ایک مدر آتی تھی اور وہ یہ بھی آکے بتاتی تھی کہ اس نے رات کو دودھ نہیں پیا یا یہ رات کو کمبل لے کے نہیں سوئی یا کچھ بھی اس طرح سے تو ان کو پھر اس طرف لے کے آنا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیلڈی ہیں کون سی چیزیں آپ بہت اچھے سے یوز کرو تو آپ کو اس کے فائدے ہوں گے اس کو آور یوز کرو گے تو آپ کو اس کو انقصان ہونا شروع ہوگے تو یہ ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی دونوں اگر مل کے اس پر کام کریں تو پھر جا کے کچھ ریزرٹس ہاتے ہیں اس لیے وزڈم انسیٹیوٹ صرف پیرنٹس کی ٹریننگ نہیں کرواتا صرف ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کرواتا صرف ٹریننگ کی ٹریننگ نہیں کرواتا ہم لوگ جب بھی ٹریننگ کرواتے ہیں ہم سب کی ٹریننگ یعنی ہم لوگ ٹیچرز ٹریننگ ٹریننگ پرنسپل مینشمنٹ اس کے لاوہ جو ہیں انہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تاکہ مل کے ایک باؤنڈنگ بنے اور اس میں سوسائیٹی میں ایک نئی چیز جو ہے ڈیویلپ ہونی ہے وہ سب کے کوپریشن کے ساتھ ہو اگر ادر وائس نہیں ہو سکتی اس طرح سے سکول مینجمنٹ میں آپ کو پہن کون سی پرابلمز آتی ہیں جو آپ فیل کرتی ہیں مینشمنٹ کی جو ہے پیرنٹس کے حوالے سے ٹیچرز کے حوالے سے اگر مینشمنٹ کی بات کی جائے تو مینشمنٹ کو بہت ساری پرابلمز فیز کرنا پڑتی ہیں فرسٹ ٹیچرز بہیویر دن پیرنٹس بہیویر بہت زیادہ فیز کرنا پڑتے ہیں اور جن ایریاز میں میں کام کر رہی ہوں ان ایریاز میں تو پیرنٹس اتنی زیادہ ایرسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ٹائم فیس بھی سکول میں نہیں آ رہی ہوتی جوپ مینشمنٹ کو بہت زیادہ مسئلہ سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اور مسائل بھی بن جاتے ہیں کیونکہ جب کسی بھی ادارے کے پاس اس کا اپنا ہی جو ہے سرکل چلانے کے لیے اتنی اماؤنٹ نہیں آتی جتنا اس کو چاہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک کوئی اور ایکٹیوٹیز بھی نہیں کر سکتے تو سب سے جو مین پرابلم مینشمنٹ کو فیز کرنا پڑی ہے اس طفح وہ یہ ہے کہ فیز کا ایشو آتا ہے پی ٹی ایم میں پیرنٹس زیرو کے برابر ہوتے ہیں ہم پیرنٹنگ سیشن کروا لے ہیں تو وہاں پہ زیرو پیرنٹس آتی ہیں یہ سب سے پہلے مینشمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ کمپلینز ملتی ہیں تو وزڈم انسیٹیوٹ اس میں سب سے پہلے جو ہے کمپلین فری سکول ایک کمپلین چلاتا ہے جس میں جو ہے وہ مینشمنٹ کی کمپلینز اس کو پہلے سنتا ہے پھر اس پر ٹی ای نے کرتا ہے سوک انیلسیز ہوتے ہیں ہمارے then ہم اس پر ٹریننگ سیشن دیکھتے ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں سکول کے پیرنٹس کے ساتھ بھی آوٹسائٹرز کے ساتھ بھی جب وہ مل کے ٹریننگز لیتے ہیں پھر بہت سارے مسائل بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی ٹریننگ سیشن میں ہی ختم ہو جاتی ہیں then ہم ایک اور ایک طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اسی کے ساتھ پیرنٹس کے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ بلکل ہوتے ہیں مینجمنٹ کیا کرتی ہے بہت سے پرنسیپلز بہت سے ایڈمنز بہت ساری ایسی جو لوگ ہیں ان کا بیہیویر بلکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسپونسیبیلٹی لینا نہیں چاہتے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جب وہ کسی بھی چیز پر رسپونسیبیلٹی لے لیتے ہیں تو بہت زیادہ وہ ایک احسان جتانے والی بات ہوتی ہے میں نے آپ کے علاقے میں سکول بنایا ہوئے احسان جتانے والا لیکن ان کا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہو جکا ہوتا ہے جس کو فل کرنا بہت مسئلہ ہوتا ہے ایک چیز جس میں جو پیرنٹس ہیں وہ یہ ایک شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہماری پرنسیپل تک بات گئی نہیں وہ کیوں نہیں گئی کیونکہ اس کا پی ٹی ایم پہ آتے ہی سب سے پہلے جو اس کی ٹیچر کے ساتھ بات ہوئی ہے اس میں ٹیچر نے اس کو شکایت کے اتنے بڑے امبار لگا دیئے آپ کا بچہ نلائک ہے آپ کا بچہ ہوم وک ٹائپ پہ نہیں کر کے آتا آپ کا بچہ جو ہے وہ سارا دن کھیلتا رہتا ہے شرارتیں کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ریزلٹ اس کے زیرو آئے ہیں ایسا ہوا ایسا ہوا آپ نے فیس پائم پہ نہیں دی آپ نے فلانٹ کام آپ نے پیپر پنٹ ٹائم پہ نہیں دیا آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا پھین ہم لوگ جب بھی پیرنٹ سے بات کرتے ہیں کبھی بھی پوزیٹیوٹی کو لے کے بات ہی نہیں کیا کیا ایک بچے میں سو خامیاں ہوں گی تو ایک اچھی بات نہیں ہوگی بالکل ہوگی جب ہم کسی بھی مدر کے سامنے اس کے بچے کی ایک اچھی بات رکھتے ہیں اس کا حوصلہ اتنا زیادہ بھر جاتے ہیں اور وہ اپنے بچے کے اوپر ڈبل اٹینشن دینا شروع کر دیتی ہے تو یہ پوزیٹیوٹی ہم کیا سے پیدا جار سکتے ہیں یہ پوزیٹیوٹی تب ہوگی جب ہم ان کے ساتھ ایک فرینڈلی بہیو رکھیں گے ٹیچر کا مدرز کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ اور اپنی سراؤنڈنگ میں جتنا بھی علاقہ ہے اس میں ایک ایسا بہیو ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ایک ٹیچر کا امپیکٹ بنا ہوا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ پولائٹ ہوتے ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں ٹیچرز کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ تھوزن ٹائم بیٹر ہوتی ہیں دوسرے لوگوں سے ایک کنسپٹ بنا ہوتے اب اس کنسپٹ کو ہم لوگوں نے ہی پروو کرنا ہے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں صرف اپنے بہیوئرز کے ساتھ اور وہ بہیوئرز ہم اس وقت کریٹ کر سکتے ہیں جب ہمارا ریلیشن اچھا ہوگا اپنے سٹوڈنس کے ساتھ اپنے پیرنس کے ساتھ اپنے مینجمنٹ کے ساتھ اور جب یہ سارے جو سرکلز ہیں ان میں ہمارا بہیوئر اچھا ہوگا تو پھر کہیں جا کے ہم پوزیٹیوٹی کی وائبز جو ہیں وہ لوگوں تب پہنچا سکتے ہیں اور پھر ہی ہم دوسروں کے بہیوز کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیشہ ہے ٹیچر کا جو پیشہ ہے یہ امبیاء کا پیشہ ہے تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا ہے تو اس کیونکہ اب ٹیچرز میں ایک لیڈرشپ کی کوالیٹیز ہونی چاہیے دیکھوڑ ٹھیک ہے وہی لیڈرشپ کی کوالیٹیز وہ پھر آگے اپنے بچوں میں بھی ٹرانسر کرے گا اور ان کے پیرنٹس میں بھی ٹرانسر کرے گا تو آج کل کے دور میں ٹیچرز نظر نہیں آتے جن میں لیڈرشپ والی کوالیٹیز ہوتی ہیں تو ان کو پھر کیسے بہتر کر سکتے ہیں لیڈرشپ میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہیں میں نے شروع میں جیسے کہا کہ پہلے خود کر کے دکھائیں ہم لوگ بچوں کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ریپر مت پھینکو چھلانگ مت لگانا شور مت کرنا ہم اس طرح کے ورز کلاس میں بور رہے ہوتے ہیں اور خود ٹیچر کو جب بھی غصہ آتا ہے دروازہ وہ زور سے بند کرتی اور کلاس سے چلی جاتی ہیں یہ خود دیکھا ہے میں نے اور ٹیچرز بچوں سے خود ناراض ہو رہی ہوتی میں نہیں آپ لوگوں کو پڑھا سکتی آپ لوگ بتتمیز ہو میں آپ کلاس چھوڑ کے جا رہی ہوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کلاسیز میں تو جب ٹیچر ہی اپنا اس طرح کا بیہیو بچوں کے سامنے کریں گی تو پھر بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں آئیں گی پہلے ہم نے خود کر دکھانا پہلے ہم نے خود کر دکھانا رکھنا شروع کریں بچے بھی رکھنا شروع کریں گے کوئی بھی اگر آپ بچوں کے سامنے شاؤٹنگ نہیں کریں گے تو بچے بھی شاؤٹ نہیں کریں گے اگر آپ بچوں کے سامنے باقی اپنی کلیکس ان کے ساتھ ان کے محضبانہ نام لے کر بلائیں گی بات کریں گی ان کے ساتھ تمیز سے بات کریں گی تو بچے بھی کریں گے اور پہلے ٹیچر کو ویسا ایکٹ کرنا ہے جیسا وہ امید کر یا کہ اس کے بچے کریں اگر وہ خود ویسی نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں میں وہ چیزیں وہ قوالیٹی سے پیدا نہیں کر سکتی اور لیڈرشپ قوالیٹی کے لیے سب سے مین چیز جو ہے دوسروں کو observe کرنے سے پہلے اپنے آپ کو observe کریں اپنی آپ کو observe کرنا کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی جو observation وہ سٹروم کیسے ہو سکتی ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتی آپ ڈیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے عداب جب بچ دکھائے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ بستر پہ جب لیٹیں تو آپ پورے دن کا احتساب کیا کریں تذکیہ نفس کیا کریں اور دیکھا کریں کہ آج کے دن میں میں نے کون کون سے اچھے کام کی کون کون سے بورے کام کی اگر تو آپ کے اچھے کام کی لسٹ جو ہے وہ کم ہے اور بوروں کی زیادہ ہے تو اس کو اس میں سے دیکھیں کہ کون کون سے کام ہے جو میں نہ بھی کروں تو گزارا ہو جائے گا تو وہ اس کو کارڈ دیں اگلے دن پھر دوبارہ کریں پھر کریں آپ دیکھیں گے کہ ویدن ڈیز آپ کی ایک لسٹ جو ہے اچھے کاموں کی وہ بننا شروع ہو چاہے گی اور آپ پھر ان چیزوں کو پہلے خود میں دیویلپ کریں پھر انہی چیزوں میں سے ایک ایک چیز کر کے اپنے بچوں میں ڈیویلپ کرنا شروع کر دیں جس کے حوالے سے ایک وزڈم انسیٹیوٹ ایک پروگرام جو ہے انشاءاللہ بڑی جلدی یہاں پر رہوار میں ہم لوگ اس کو انٹرڈیوز کرنے والے ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر انہی چیزوں پر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کریکٹر کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کردار سازی کتنی ضروری ہے اور کردار سازی میں ہم کس طرح سے بچوں میں چیزیں ڈیویلپ کر سکتے ہیں ایکٹیوٹیز کے زریعے اور دیلی لائف جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہونے والے ایکٹیوٹیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح بچوں کے بہیوی اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں بچوں کے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں بچوں میں ایتھکس پیدا کر سکتے ہیں مینلز پیدا کر سکتے ہیں تو وہ سب سے پیلے ٹیچر میں ہوگا وہ پرینسپل میں ہوگا پھر ہی بچوں میں ڈیویلپ ہو سکتے سکے گا پرینسپل خود گیارہ بجے آرہے ہیں تو بچے کبھی بھی ریگولر اور پنچوارٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ٹیچرز کلاس میں جو ہیں وہ عجیب طرح سے بات کر رہے ہیں تو بچے بھی کبھی اچھے طریقے سے محضب لکفتگو نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے وزرم انسیٹیوٹ نے بہت زیادہ ریسرچ اور چیزوں کو observe کر کے ڈیزائن کی ہیں جس میں کریکٹر بیلڈن بھی ہمارا ایک چیز ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ڈیفرنٹ سکول کالوجی سکول بھی بہت سارے اقدارے جو ہیں ٹریننگ سکول پنجنل انسیٹنسی بھی دھارے ہیں مجھے نہیں لگتا کہنا اس کا پوزیٹیف شیویل ہے کہ اس کو ریزرٹ نظر آرہا آپ سکول سکول بھائی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے پورا دن سکول بند بچے نہیں ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے پورا ایک تین سیشن چھے گھنٹے کھلایا اس کے بعد ٹیچرز کو کھانا شانا کھلایا اور وہ چلی گئی گئی ہے اس کے بعد نیکس دے پھر وہی روٹین چل رہی ہے ٹیچرز اسی طرح اسی طرح سے اپنی کلاس میں کرنی ٹیچرز پھر وہی پھر وہی پھر وہی ٹیچرز نگ Leaving دیکھ� چیز ٹیچرز پھر کچھ انگر اپنی کلاس کو مینج کیا ہے اگر لیسن پلاننگ ان کو سکھائی گئی ہے تو لیسن پلاننگ اقارنی ٹو سچویشن انہوں نے کچھ اپنے پاس ایڈیاز میں ایڈ کر کے اس کو چینج کیا یا نہیں کیا اس کو امکلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا تو ہر مہینے ہمارے ایک فال اوف ہوتا ہے جس میں ہم انسپیکشن کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ پرنسپل نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کی ہیں ٹیچر نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کی ہیں ٹیچر نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کی ہیں تو یہ جب ہم پورے سٹیپ بے سٹیپ ہر ایک بندے کو جس جس تو وہ ٹریننگ ہی ہے اس سے فالو اپس لیتے رہیں گے تو اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھے گا کہ اسی نے ہم سے پوچھنا بھی ہے اور جب کسی کو یہ ایڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ پھر اس کو فوکس کر دا ہوتا ہے یہی مینی ریزن ہے کہ ایک تریننگ ہوتی ہے اور تریننگ کے بعد ترینر اپنے گھر اور سکول پرینسپل ارام سکول سے اپنی جیئے کے برگٹھ ہوتے ہیں تو ریزرٹس بھی کمہ سے نہیں کہ زیمہ داری کتم ہو چکی ہوتی ہے زیمہ داری کتم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ زیمہ داری کو نبھانا ہی 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 چاہتی ہے جب ہم لوگ ہر مہینے جا کے ایک کال کرتے ہیں ہم لوگ آرہے ہیں اور ہم نے پیچھلا جتنا بھی کام کیا تو اس کے اوپر کال اپ لینا ہے پھر وہ کورا مہینہ ہمارے ساتھ اٹیج رہتے ہیں اور جہاں بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے ان کو سال کرنا ہمارے زیمہ داری ہوتی ہے ان فیکٹ ہم لوگ ان کی ایونٹس کو بھی ارمینائز کر رہے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ایفیوز پرابلم ہر چیز کو ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سیلیشنز پروائید کر رہے ہیں ہماری ساری سروسیس کسٹومائز ہیں جی بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملگات کرتے رہیں جی بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ملتے ہیں امیمان کے ساتھ اللہ حافظ